اسلام علیکم جو وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں ان کے جو پگ مارکس ہوتے ہیں یا ان کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لئے ایک میتھڈ یوز ہوتا ہے پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے ان کو پریزرو کیا جا سکتا ہے تو ابھی یہ ہم کرنے لگے ہیں لیپرڈ کے پنجے ہیں تو ان کو ہم نکالنے لگے ہیں پلاسٹر آف پیرس کے ذریعے تو میرے ساتھ عمران ہے ہماری کلیگ تو یہ پنجے آپ دیکھیں جو ہم نکالنے والے ہیں یہ جو پنجے ہیں سب سے پہلے ان کی سفائی کر لیں گے سفائی کرنے کے بعد کسی بوٹل میں پلاسٹر آف پیرس ڈالیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کرنا شروع کر دیں اور اس بات کا خاص خیار رکھیں کہ جو آپ محلول تیار کر رہے ہیں وہ گڑا ہونا چاہیے جیسے کہ دہیں ہوتی ہے اس قسم کا آپ نے محلول تیار کرنا ہے تیار شدہ محلول پھر آپ ڈالیں گے اس پنجے کے نشان میں جس کو آپ نے پریزرور کرنے کے لئے نکالنا ہے اچھی طرح اس کو فیل کر دینا ہے مکمل طور پر ہر جگہ پہ یہ جو پلاسٹر آف پیرس کا ہے سلوشن یہ پہن جائے اور اوپر سے اس کو کر دیں پلین پلین کر دیں اور پھر اس کو بیس منٹ سے آدھے گھنٹے کے لئے آپ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے کمل طور پر خوشک ہو جائے تاکہ جب آپ نکالیں تو یہ ٹوٹے نہ ابھی ہم نے پلاسٹر آف پیرس کا جو محلول ہے وہ پگ مارکس میں ڈال دیا ہے تو ابھی ہم جائیں گے آگے کچھ اور پگ مارکس دیکھیں گے اگر ہمیں ملے تو واپسی پہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے چھوڑے گھنٹے کا یہ سوک جائیں گے خوشک ہو جائیں گے تو پھر ان کو نکال لیں گے ابھی اور ہمیں تھوڑے سے پگ مارکس ملے ہیں تو ان کو بھی نکالیں گے ان کو بھی پریزرو کریں گے بہت ہی خوبصورت اور کلیئر ایک یہ ایک یہ اور یہ فریش ہیں یہ کر رات کے ہیں یہاں کل دن کے ایسے پرانے نہیں ہیں یہ چار پگ مارکس ہمیں اس جگہ پہ ملے ہیں اور ان کو ہم نے پریزرو کرنے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے پلاسٹر آف پیریس اور تین ہمیں ادھر ملے تھے پہلے تو ٹوٹل ساتھ ہو گئے ہیں یہ ابھی ان کو چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تو جو پہلے ہم نے کیے ہیں ان کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کو نکالتے ہیں باہر کہ وہ کیسے نکالتے ہیں ابھی یہ دو پگ مارکس جو پہلے ہم نے پلاسٹر آف پیریس ڈال کے گئے تھے وہ نکالے ہیں تیسرا یہ نکالنے لگے ہیں تیسرا بھی نکال لی ہے ابھی ان کو جا کے دو میں رکھیں گے جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتے تب تک ان کو ساف بھی نہیں کرنا دونا بھی نہیں ہے ابھی ان کو خوشک کرنے کے لیے دو میں رکھیں گے اور جب یہ بلکل خوشک ہو جائیں گے تو پھر پانی سے اچھی طرح دو لیں گے یہ دیکھیں اس کی فنگر یہ بڑے مزے گیا ہیں اب یہ وہ چار پنجے ہیں جو ہم نے بعد میں جن میں پلاسٹر آف پیریس ڈالا تھا تو ابھی ان کو نکال لیں گے موسیقی